آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے؟ یقیناً بلا شبہ جتنی سہولتیں آج ہمیں میسر ہیں یہ تو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی ہم نے جب اپنے کریئر کا آغاز کیا تو یہ چیزیں نہیں تھی نامسائد حالات تھے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس آنے جانے کے لیے کوئی سواری ہے کیا ہے؟ بائی کونسی؟ سیونٹی بائی کیا آپ کے پاس؟ جب ہم نے اپنے کام کوئی سٹارٹ کیا تو اس وقت تو سیونٹی کیا فیفٹی موٹر سائیکل بھی کسی کے پاس ہوتی اس پہ لوگ رشک کرتے تھے آج ہر شخص کے پاس موٹر سائیکل ہے آپ کے گھر میں فریج ہے ہے ٹی وی ہے اس طریقے ہے گیزر لگا ہوا ہے یہ سہولتیں تو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھیں ابھی میں شاہی قلعہ گیا لاہور میں تو وہاں وزٹ کر آیا گیا تو وہاں ایک گائیڈ نے مجھے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ بادشاہ سلامت کو ٹھنڈے اور گرم پانی کی یہاں پہ میسر ہوتا تھا اور وہ ان کو استعمال کے لیے دیا جاتا تھا اور وہ اس سے جو ہے وہ غصل کرتے تھے ٹھنڈے اور گرم پانی سے یعنی یہ بادشاہوں کو یہ پروٹوکول دیا جاتا تھا جو آج آپ کے گھر میں گیزر لگا ہوا ہے ہم نے جب اپنا بچپن دیکھا تو ہمیں تو وہاں دو سوٹ ملتے تھے ایک بڑی عید پہ اور ایک چھوٹی عید پہ پورا سال اس کو چلانا ہوتا تھا استعمال کے لیے ایک جوڑی جوتوں کے دی جاتی تھی آپ باہر آؤٹنگ کرتے ہیں کتنی کرتے ہیں تین چار دن کرتے ہیں اس کا تو تصور ہی نہیں تھا گھر میں جو پکتا تھا وہ لوگ کھا لیتے تھے پہلے میں اور اب میں جو فرق ہے نا جس چیز کا وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ چٹنی اور روٹی کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی شکر گزاری نہیں ہے گھر کے اندر ساری چیزیں اس کو میسر ہیں اور جتنے مواقع آج ہیں مطلب آج آدمی پیسہ جتنی آسانی سے کما سکتا ہے ای مارکیٹنگ کے ذریعے آئی ٹی کے ذریعے انفومیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ گھر بیٹھ کر فری لانسر پیسے کمائے جا سکتے ہیں یہ مواقع پہلے تو نہیں تھے جو سہولتیں ہمیں میسر ہیں یہ بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھیں لیکن جس چیز کی کمی ہے پہلے میں اور اب میں وہ ایک ہی چیز ہے کہ پہلے لوگوں کے اندر شکر گزاری تھی اور آج لوگوں کے اندر گلہ شکوہ بڑھ گیا ہے حسد بڑھ گیا ہے اگر آج ہم اپنی زندگی سے گلہ ختم کر دیں اور شکر ادا کرنا شروع کریں تو آج ہی سے ہماری زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائیں گی موسیقی موسیقی